اسلام علیکم دید سید سحیل شرازی فرام ویڈیوز فرینچائز فرینڈ آج ہم آپ کو لے کے آگے ہیں قائدہ بات کے اندر جہاں پہ اس وقت پانچ فروری کے پروگرام جو ہے وہ زور و شورت جاری ہے اور پاکستان اور کراچی نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کشمیر کے ساتھ کھڑا رہے گا تب تک جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا تو ابھی جماع اسلامی کا ایک بہت بڑا پروگرام یہاں پہ جاری ہے جلتہ جاری ہے جس کے اندر ہاتھوں کی چین بنا کے یہ پورا شارع فیصل کے کنارے پہ جو ہاتھوں کی چین بنائی ہے اور یہ چین ٹاور تک جاری ہے اور اس کی بھی ہم کو جلگیاں آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن ابھی جو ہم موجود ہیں قائدہ بات کے اندر یہاں پہ توڑی دیر کے اندر سراج الحق صاحب تشریف رہا رہے ہیں اور ان کا یہاں پہ اس حجوم سے خطاب کریں گے وہ خطاب ہی ہم آپ کے ساتھ لائب شیئر کریں گے السلام علیکم علیکم سلام چاجو کیا حال ہے آپ کا خیریت ہے اللہ شکر ہے دوائر چاجو آج آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں ہم کشمیر کا ساتھ ایک جتی بنانا کے لیے کھڑے ہیں اچھا آپ کب تک کشمیر کا ساتھ دیں گے چار مہینے ہوگے کشمیر کے اندر کلفیو لگا ہوا ہے آپ اس کے بارے میں گورنمنٹ کو اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہنا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں کشمیر کا ساتھ دیتے رہیں گے مگر یہ ہے کہ ہمارا حکومران جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں ان کا وجہ سے ہم پیچھے جو آٹتے جا رہے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے جب تک کشمیر کا مطلع حل نہیں ہوگا ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اور بھی مزید بات کرنے کی کوشش کریں گا السلام علیکم السلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا گور رحمان آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آج کیوں کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کشمیریوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کی جگتے تھی کے ساتھ مطلب ہے کھڑے ہوئے ہیں اچھا آپ آپ کشمیر کا تقریباً چار مہینے سے اوپر ہو گیا کل فیو لگا ہوئے تو آپ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فورم سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اس کے مطلب چاہتے ہیں اپنی فوج کو ان کا ہمارا جو جنرل باجبہ ہے اس کو مطلب ہے یہ میچز دینا چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر کشمیر کے اندر داخل ہو جائے بس ہمارا یہ میچز ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کب تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اب یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے اندر جب تک ہمارے اندر خون کا کترہ ہے تو اب تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر وہ نہیں ہمیں حسنا دیں ہم خود جا کے کشمیر کے اندر داخل ہو انشاءاللہ آپ نے دیکھا آپ جوش و جذبہ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی عوام کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنگ شروع کرو ہم کھڑے ہیں فوج کے ساتھ جب تک ہمارے اندر خون کا ایک کترہ بھی ہے ہم کشمیر کا ساتھ دیں گے اور ہم پیچھے نہیں اٹیں گے فرنز ہم مزید بھی یہاں پہ کوشش کریں گے اسے فرنز سے بات کرنے کی السلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے لئے ہماری جان بھی آدھر ہے ہماری مال بھی آدھر ہے انشاءاللہ ہم دعا کر دیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے بہت شکریہ فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کراچی کی حوام کا پاکستان کی حوام کا جو سو جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو اپنی سکرینز پر اور یہ چین جو ہے ہاتھوں کی چین یہ پورے ٹاور تک یہاں سے گئی ہوئی ہے اور سراج الگ صاحب بھی تھوڑی دیر تک تشریف لائیں گے تب ہم لائیو آپ کو وہ کبریج بھی دکھائیں گے لیکن فیل وقت ہم بات کرتے ہیں بھائی مہار صاحب موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عبدالجلال عبدالجلال بھائی آپ یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں پہ کس مقصد کے لئے کھڑے ہوں بس اس کشمیر کا ازادی مقصد بکڑا ہے کشمیر لوگ وہ تقلیب میں ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کہ کشمیر کا مسئلہ اتنے مہینے سے حل نہیں ہوا ہے یہ مسئلہ تو خیر کئی سالوں سے لگائے لیکن فیلال جو کلفیو لگائے اس پہ تین چار مہینے سے اوپر ہو گیا ہے کہ کلفیو انہیں اٹھا رہے ہیں تو آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس سوشل میڈیا کے دروہ آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا ایسا قدم اٹھائیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ہم گورنمنٹ سے یہ مسئلہ اس کو پیام دے گا یہ مسئلہ حال کر رہا کشمیر کا مسئلہ یہ حال کرو یہ بہت زمانی سے یہ چل رہا ہے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لوگ گورنمنٹ کو بھی یہی اپیل کر رہے ہیں کہ اس مسئلہ کو صرف جلسوں تک محدود نہیں رکھا جائے اس مسئلہ کو حل کیا جائے اور وہ حل اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ باتوں سے نہیں مانتے تو پاکستان ان کو یہ میسیج دے کہ ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں ہم جنگ کے لئے بھی ہمیشہ تیار ہیں تو اسی کے ساتھ تھوڑی دیر میں سعج الحق صاحب کا بیان ہوگا وہ بھی ہم لائیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جب تک آپ کلپس ہیں یہ آپ انجوائے کریں جو ہم نے اشارہ فیصل کی کلپس آپ کے لئے بنائی ہیں آپ یہ انجوائے کریں ویڈیو کے اندر ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں توفان ہے کیوں حق تو ہے وانوں کے بھی رہیں درد میں پھر انسان ہے کیوں یہ ہے میری اپنی جنت مجھ کو اس میں رہنا ہے سن لو دنیا کے رکھوالو مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہاں تم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں تو آزاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں السلام علیکم علیکم السلام بھائی یہ بھائی اپنا نام بتایا سب سے پہلے میرا نام حمید اللہ مشوانی ہے میں دیر سے آیا ہوں تو حمید اللہ صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج یہ جو چین بنی ہے اس کا مقصد کیا ہے ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں اور چھار مہینوں سے ان لوگوں پر کرپی ہیں ادھر ایک ادھر ہمارا جو وزیراعظم صاحب ہے اس نے وہ جو تقریر کیا تھا ہر بند نے وہ اپریشیئٹ کیا تھا اقوائی متحدہ میں مگر ابھی تک اس کا جو تقریر تھا بس صرف یہ پارمیلیٹی تھا ابھی تک اس پہ کوئی آمل نہیں ہوا صرف واحد جماعت اسلامی ہے کہ بس یہ کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہے روزانہ اس احتجاج پہ ہے کہ کشمیروں پہ ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بیماری بھی ہے اگر میں دیر سے آیا ہوں بلکل جذبے کے ساتھ آیا ہوں میں نے اپنا بھائی بیمار بھائی بھی چول دیا ہے انشاءاللہ اگر پاکستان کا وزیراعظم صاحب اس حکومت اگر اعلان کرے گا تو میں نہ گھر کو کال کروں گا نہ بھائی کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ میں کشمیری بھائیوں کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ یہ حکومت جو بھی اعلان کرے گا کشمیر کے بارے میں تو ہم لوگ کشمیر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم کشمیر ہمارا بھائی ہے کشمیروں کے ساتھ ہیں اور میں وزیراعظم صاحب کو بار 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 بتاتا ہوں اور میں اس کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں نا کشمیروں کے کشمیروں کے ساتھ نکلے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں کہ کشمیری ہمارا مسلمان بھائی ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف واحد سے راجل اقصہب ہے واحد جماعت اسلامی ہے کہ صرف اور صرف سارے پاکستان میں آج ہر جگہ پہ اس نے وہ پروگرام کے درنہ دی دیا ہے کشمیر ڈے منایا ہے تو پلیز آپ میرا بانی کرو آپ پاکستان کا وزیراعظم ہے آپ اس کے بڑا سٹیپ لو اور اس طرح یہ تقریروں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے پلیز میرا بانی کرو آپ آپ درپوک مت بناو آپ ایک مرد کی طرح کڑے ہو جاؤ آپ نے الیکشن سے پہلی جو بھی بات ہی کیا تھی ہم لوگ مہنگائی کی بات کچھ نہیں کرتے ابھی بڑا مسئلہ کشمیرو بائیوں کے ساتھ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مہنگائی کا انشاءاللہ مہنگائی تو اللہ حل کرے گا مگر کشمیری بائیوں کے جو ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے بہت شکریہ جی بھائی آپ نے دیکھا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ گھر میں بیماریاں ہیں ہر کسی کا مسئلہ مسائل ہے لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے لوگ آج یہاں پہ کشمیر کے ساتھ جگجہتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور بقیہ گورنمنٹ کو ان کی یہ اپیل تھی کہ صرف آپ پارلیمنٹ کے اندر ہم آپ کو ایبیشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی تقریر اقوام متحدہ کے اندر رکھی لیکن صرف اس کو تقریروں تک محدود نہیں رہنے دیں اس پہ کوئی عمل جو ہے آگے عمل کریں اس پہ کوئی آگے جنگ کرنی ہے تو جنگ کریں جو کچھ کرنے کریں لیکن کشمیر کا مسئلہ جل سے جل حل کریں کیونکہ وہ لوگ بہت مصیبت میں ہیں اور وہ ان کی نظریں اس وقت صرف پاکستان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں تو یہی میسیج ہمارا جو ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے اور بقیہ جو ہے آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم سراج الحق صاحب کا لائیو کوریج آپ کو دکھائیں گے وہ جو ابھی تھوڑی دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے وہ بھی ہم آپ کو لائیو ویڈیو کے اندر دکھائیں گے سمشان پروگرام کے لیقات پر انسانی ہاتھوں کے بیس کلویٹر طویل زنجیر بنانے پر میں اہل کراچی کا شکریہ دا کرتا ہوں ماں و بیلہ و بیگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں نوجوانوں کا بھرگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جماعت اسلامی کی پوری قیادت کا سکریہ دا کرتا ہوں اور آج تمہیں چاہتا ہوں کہ کراچی سے لے کر قوادر تک اور کراچی سے لے کر باجر اور دیر اور زود تک اور زند کے ایک ایک گوٹ میں اور پنجاب کے ایک اتحاد اور شروع میں ہماری قوم نے جس غیرت کا جذبے کا پنورے کا اظہار کیا ہے میں اور سب کو ہمارے بات پیش کرتا ہوں آج اس بیس کل میتر طویل انسانی باتوں کے زجیر کے دوران میں نے دیکھا کہ ماں و بیلہ و بیگیوں نے سوہ سلے کر شان تک سر کے کنارے کلے ہو کر کشمیری بھائیوں اور بیلوں کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کیا وہ بائے میں کری تھی جن کے گول میں شیرخوار بچے تھے اور ان بچوں کے ساتھ کرے ہو کر کشمیر بھائی کا پاکستان کی پر جوش نارے لگا رہے تھے میں نے اس بزرگوں کو بھی دیکھا جس کے ہاتھوں میں راشا تھا جن کے ہاتھ پالت زدہ تھے لیکن کمزور ہاتھوں سے انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا بینر بھگ رہا تھا اور نارے لگا رہا تھا آپ کے چہروں کو دیکھ کر پر جوش ناروں کو دیکھ کر اور ایک سوالنس یہ سب لوگوں کو دیکھ کر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب کشمیر بنے گا پاکستان اور ضرور بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی آخر میں پھر جمانی اسلامی کراچی اور کھولی 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 کراچی اور پاکستان کے ہر خیرت من پاکستانی کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جدو جہر جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی جس جنگ کا آباد موڈی نے کیا ہے اب اس جنگ کا احتدام ان کے خاتمے پر ہوگے انشاءاللہ اور آخر میں اسلام اسلام ہم تمہارے ساتھ ہے سلو ہم تمہارے ساتھ ہیں بے ریوخ سلو ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان پاکستان دنان دنان کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان